دست دعا برے ظہورِ حجتِ خدا لَا هُمَا قُنِ وَلِيَّكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسْنِ اللَّهِ سَلَامِ سَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَالَا بَعِهِ فِي هَذِي سَاتِ وَفِي قُلْ لِسَاتِ وَلِيًّا مَحَفِظًا مَقَائِدًا مَنَسِّرًا مَدَلِيلًا مَعِنًا قریم اللہ علی محمد عزت عزمت دواستہ عزیم عبادت قبول تے منظور فرما مزدیانہ میں نجحین وستیرہ میں نویڑھے جتھا مظلومِ کربلادہ ذکروں میں دیکھو میں دعا توالے وستے کھڑا مگنا مل کے آمین آکھو شالہِ نگری تاکہ میں قیامت آلِ محمد تیب و تاہر ذکر دی خوشبون آل ہمیشہ آباد روئے بانیاں نے مجلس دیئے پر خلوص صفحے عذاب اچھائی لنگر طوام نظر نیاز مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور اس برے مجمع جو مومن دور نزدیک تو چلیں مالک کے نزدے وچ کوئی حاجت رکھ دے آلِ محمد دی عزمت دواستہی آج دے خوشی امرے لی نوازتی مالک کے نصارین یا حجات پوریوں فروا آخری اور سب تو ودی دوا جڑی دوا دے بغیر ذکر مکمل نہیں سید آباد شاہ حسین دے چھوٹا جی مداخانہ جتنی زبان اجتاقت ہوئے اتنی ودی امین آخری مالک تے قوستے امیر المومنین علی بادشاہ دے پاک ولایت دا کریم اللہ تے قوستے علی بادشاہ دیاں بے گناہ قید دیاں دا کریم اللہ تے قوستے مظلوم حسین دیاں کمسن زخمی دیاں دا مالک سر پردی علی مولا جلدی ظہور فرما اپنے امام دے زیارت دے قابل بنا اپنے امام دے شفاعت نصیب فرما سلوات ایسی پڑھو ساریاں دوئیں قبول تھی امام دلاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری کوئی زیادہ دیر نہیں بادشاہ حسین دے کافی سارے مداخان پڑھا نہ لیں تے میں کوئی دور دا نہیں توارے وطن دا نوکرہ سید بھی ہاں تے چھوٹا دیر بادشاہ حسین دا زاکر بھی ہاں سید سمجھو یا امام حسین دا زاکر سمجھو حکم سمجھو یا منت سمجھو اے کوئی باہن دا طریقہ نہیں سارے ہکے پاس بیٹھے ہو یا تمہیں بار اتھا مانے لوں تے بات سامنے تھی وہ اے اتھا ہوں جو اللہ دے بندے میں وعدہ پیاں کرے نا جڑائی تھا سی انشاءاللہ اگلے سال زواری کرے سی اللہ دے حکم نالتوں سارے ہی تھا اٹھی پہو یار پچھلے اٹھی پہو کیوں اٹھی ہو اٹھی ہو پچھلے بڑی مہربان ہے مولا عزتان بختی تضافہ فرمائے جڑے اٹھے ہو شاءاللہ مالکتوں کو کہیں دیں موت آجن کرے سلوات بہت بلند پڑھو بھئی اللہ اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام و سلام و علیہ اشرف الانبیاء امر مرسلین سلوات امر اشرف رب العالمین امر یا بسم اللہ اچھا بسم اللہ اے والسلات سلام علی حسن اللہ مسموم و علی حسین اللہ مدنوم مقتلے لامے اردے کربلائیوں میں اشور عدبیاں ہر جندہ ایک قانون ہوں گئے تے جرنے لہوے آدھا دے کر پہلا حملہ فوج تو پہلے رکھے جانگ دی خود بنیان مالک تھوڑی زندگی دراز کرتی الحمدللہ بڑے سلج و عددار تشریف فرماؤ ہر جندہ ایک قانون ہوں گئے تے جرنے لہوے آدھا دے کرے پہلا حملہ فوج تو پہلے رکھے جانگ دی خود بنیان تو آری توجہ و ذکر حسین اللہ پاسے ہے ہی کوئی نہ میں اون بات سے آدمہ صاحب شروع کی تے جڑا علی دیاں دیاں دا ماں نہیں میں صد کے ٹھپوں ہک دہ فولائی پڑھ دا ہر جندہ ایک قانون ہوں گئے تے جرنے لہوے آدھا دے کرے پہلا حملہ اوہ فوج تو پہلے رکھے جانگ دی خود کا بنیان اب آسٹے لڑتا کر بھلویچ تاریخ رکھیں دیا دی را بجان کیوں نہیں لڑان دیتا اے را دن بھین بھرا مالک عبادت قبول تے منظور فرماوے الحمدللہ بڑے سلجے عزدار تشریف فرماؤ بادشاہ حسین دے عظیم مدہ خان ممبر تے تشریف فرمائیں ساریاں تو دعا حاصل کرن دے خاطر چند منٹہ دی نوکری ریمنی عزدارو تاریخ اٹھا کے دیکھو ساراں تو پہلے جڑا بادشاہ اجازت منگن واسطے آئے اندھا نا ہے سرکارِ عباس بسم اللہ کا نا تاریخہ دیئے حالیں اندھیرہ تھوڑا تھوڑا باقی آئی آلِ محمد دے خیمچ پیلہ تیر اللہ لعنت کرے عمر ابن سعاد مارے سرکارِ عباس ٹر دیوے بادشاہ حسین دے کھولیں قدمہ تحت لاک کے آدھین مولا میں کوئی اجازت لے میں میدان میں نہ بادشاہ حسین نے اپنے سونے ویر کو ہان نہ لاکے فرمائے غازی اج تو تے میں ہک معایدہ نہ کروں نیالِ حسین میرے لفظوں تے غور کریں قدم چم کے آدھین مولا میں نوکران تُسہ سردار ہو میں غلامان تُسہ آقا ہو نوکر اور سردار اندھا کیسا معایدہ بادشاہ حسین فرمائے غازی میدان جو دل لے مولا جی میں تھوڑا دل لاکھیں بادشاہ حسین فرمائے غازی تھوڑا جیاں تاریخ تے پچھا نگاہ کر تیرے تُو پیرے ودے ودے علمدار گزر گئیں مجھے نانِ محمدِ مصطفیٰ دے علمدار مجھے بابِ علی دے علمدار مگر غازی گل ہکہ ہے انہاں دی علمداری انہاں دی زندگی تک محدود ہے انہاں زندگی مکیئے انہاں علمداری مک گئئے غازی کیا تُو چند ہیں جو تیری علمداری صبحِ محشر تک باقی رہوے الحمدللہ بڑی سونی مجلس بس میں لگ بڑی سلجے ازدارو سارا نیاکھاں وسنیاں پہی ہیں مولا کیوں نہیں ازدارو ہانا اللہ کے بادشاہ حسین فرمائے غازی اندے وستہ تکو بہن ودی قیمت چکا منی پوسی مولا کیسی قیمت بادشاہ حسین فرمائے غازی اے جڑی خیمنہ انہاں چوبہ کڑ علمالے نے چوبہ کڑی بادشاہ حسین فرمائے اچھا دیا علم بڑا میں اپنے ہر لغز دے میں دارا علمالے نے اچھا دیا علم بڑا بادشاہ حسین علمال دہتنب کی اسے اچھے علم دنالان کے کھڑائے بادشاہ حسین فرمائے غازی میڈا وعدہ اے ہے تیری علم داری صبح محشر تک باقی رہ سی محشر دے سورج تلو ہومن تک تیری علم داری باقی رہ سی اندھی شرط اے ہے اے ہونے میدان لگ سی حق کو باطل دیا فوجہ آمن سامنے حسین موت اپنا بزار گرم کرے سی آخر تک ہکو جہیں ہائے ہوئے موت اپنا بزار گرم کرے سی غازی جنگ دی جو حالت ہوئے میدان اچھ زلزل آوے میدان اچھ طفان آوے میدان اچھ آنڈھی آوے غازی بھامے قیامت کے انہا آوے تیری قدامی تو حلے نہیں سبحان اللہ الحمدللہ کیا بات ہے یار تھوڑے رون دی غازی بھامے میدان اچھ قیامت کے انہا آوے تیری قدامی تو حلے نہیں جڑے ہون تک نویروں نے سیدہ حسین دعزاک کے راں جملتیں ہانجنا آوی تا ہائے ضرور کر چھوڑیں ازدارو وط غازی کھڑا ریا تے اکبر لاندھا ریا قاسم دے ٹکڑے ہون دے رائے تے علماء اللہ کھڑا ریا اون محمد ویل گینی دے رائے تے عباس کھڑا ریا جدہ سارا باغ مک گئے ازدارو ان بادشاہ حسین طردے ہوئے علماء اللہ دے کولین ہک ہک سجن طردہ رہے نا علماء اللہ اپنے دلی چاہدہ رہے کدہاں تا میں کوئی اجازت مل سی پوچھ گنساں جو میرے اکبر لہایا کی میں ہی ہوئے پوچھ گنساں جو میرے قاسم دے ٹکڑے کیتے کی میں ہی ہوئے ان بادشاہ حسین طردے ہوئے علماء اللہ دے کولین اے اتو حطرہ کے علماء اللہ دے سر اچھا کیتے میرے دکھائے بے نیاز حسین ازدارو اتھائیں میرے پنجوے امام دے فرمان موجودے جڑے والے علماء اللہ دے سر اچھا کیتے نا حسین بادشاہ میرے پنجوے امام فرمائے دے میرے ڈادے ابباز دیاں اکھا چھے ایدی سرخی ای ایدہ جلال ای اگر میرے ڈادہ حسین اجازت چڑے ویا نا اللہ کھڑے کھڑنا اللہ باس مار چھوڑیا اجازت نہیں سی دی تھی ہاں نالا کے فرمائے غازی میرے سارے سجن ٹور گئے آخری توں ہیں تے حکمیں اے بھینی دے خیمیں جانیں تے توں جان اے بھینی دے بھرکے جان نہیں تے توں جان میں میدان پیا وینا او جائیں صبح تو قدم نہیں چایا پہلی دفعہ اگھا واد کے بادشاہ حسین دے قدم چمکیا دے مولا اپنی ماں دے خالی ولندہ واسطہی میرے جینے یا میدان نوائن مولا تساں شہید تھی گئے تے میں کھڑا ریا زمانہ میری وفات حرف چیسی میرے رکھائے بھی میں مکعی کھڑا میں سکون نال پڑندہ آدیاں اگر میرے لفظ تھوڑے دیلتے دستک دے میں تو وطحان جاوے ریا کاری دا میں کائلی نا ازدارہو جڑے پہلے بھرامانی یہ گالیں جاری ہیں یہ سامنے علی خیمج کو ایو جیاں منظر گزرے علمہ علی زمین تے جن پہ بادشاہ حسین نے بازوں چو سہارا دیتے فرمائے تیری یہ حالت تا میں باقیان کو کن گن بیساں ادھے مولا اپنی عزت دواستی تھوڑا جیاں سامنے علی خیمہ چوین دے ہو حسین بادشاہ ٹردے ہو خیمہ دے ویچین او لاکھان دی وستی علی ہو کوئی ایو جیاں منظر ڈٹھے زہرہ دے چند ڈھائی مار کے رنے ڈٹھا کیا چوراسی یتیمے جڑا خوشک مشکہ کو ہان نہ لائی بیٹھے کہیں میلے خوشک مشکہ دے بوسے گھنے نا تے مو ابباس دے پاسے کر کے آ دے نا او میلے میدان ویسے ہیں جنہ ساری زندگی مقویسی میں صد کے تیپوں آخری لاؤس بھائی ہون بادشاہ حسین ٹردے علمالی دکولین ہون اگر تے کم میدان نہ بھیجا تا وقت اے میرے بچے مر ویسے ہیں تے کم میدان ضرور بھیجے نا ابباس میری ہی کا حسرت تا سون ہار سردار دی حسرت ہون دی جو میرا جرنائل سونا ہوئے میرا جرنائل وڈا ہوئے غازی میری بھی تا حسرت مولوک کیوں نے فرمایا سامنے علی خیمچوانج میں دا یوں لف سنے بھائی سامنے علی خیمچوانج او تھا جنگی علات پائن سارے جنگی علات چاہ کے اپنے جسم تے سجا میں دیکھا تھا سی جو میرا جرنائل سونا کے دے ازدارو علمالی خیمے چاہے لوہ دی زیرہ پاتی اس اتو لوہ دا خود پاتی اس این پاسو نیزہ لائی اس این پاسو ترکش لائی اس تلوار چاہ کے او ماتمیو کوئی عیدہ جڑ کے علمالا بہ رہے بادشاہ حسین نجف دو موکر کے آدھے بابا علی تیدہ پوتر سونا تبا ہوئے مگر مریان پابندیاں جو کھا گیا بابا بابا الحمدللہ بڑی قبول مجلسے بابا علی تیدہ پوتر سونا تبا ہوئے مگر مریان پابندیاں جو کھا گیا سٹرنڈ لگے آباس بادشاہ حسین فرما حکواری واللہ آخری لاز بھائی میں چاہنا جوان کے بھینی کو خیمت ملا عزدارو علمالا خیمے چاہے مری سینڈ ڈٹھا علمالا کو روندہ کچھ منگنا چاہنا ہے ہاں سینڈ موت دے اجازت دے بی بی آدھی غازی تے کو خالی ناہ ولین دی جو میں خالی ولی و اماد دی دی ہیں غازی تے کو موت دے اجازت دے دی ہیں ہیک دفعہ میرے سامنے بھائی یوں لفظ سنائے بھائی تے میں وین کروں بادشاہ حسین نے بڑے زاکر تشریف فرمائیں عزدارو علمالا سامنے بیٹھے یہ میں بیٹھے دی میں نمازی تشاہد تے باندھ ہے جڑے غازی سن سک دے ہو میری سینڈ آدھی غازی یہ میں بیٹھا رہے تے اکھی بند کارچا منظر دکھائے بھائی علمالا تشاہد دی حالت اچبائے گئے اکھاں باندھیں بی بی آدھی اکھاں باندھ رہنڈے تے ذرا ہتھ ودھا علمالا ہتھ ودھے میری سینڈ نے اپنے سر تو چادر لہیے اب باف دے ہتھاں تے رکھ کے فرمائے ہون اکھی کھول علمالا اکھی کھولین موت ماتم کر کے آدھے سینڈ میدیں جینیں تے قرآن بغیر غلاف دے بی بی آدھی اے توں بھی رہنڈے مانگ دو آشا لکھیں دشمن دے ہتھ نہ لکھ ست کے میں بسم اللہ کرا دوں بھی رہنڈے مانگ دو آشا لکھیں دشمن دے ہتھ نہ لکھیں جڑے اس انتظار اچھ بیٹھے ہو سیادے اب باف دی جنگ پڑسے میں کوئی گلو دا جواب دے اوغازی لڑیا ہووے آئلی دیاں دیاں رسیاں پاک شام ونے نا ماتمیاں اوغازی لڑیا کوئی نئی مشک چاہ کے دریادے کنارے تے آئے میں کوئی حسین دی مجلس دی قسمیں نو لکھی چکائیں دی جرت نہیں تھائی جڑا باف دا رستروں کے آ نو لکھتے دے دیاں آباس نے مشک پانی دی بھریے واپس غلے لگیا اللہ لانت کرے عمر ابن ساتھے بے حیاء اعلان کر کے آدھے مارو جڑا لے گیا جنگ مکوے سی واہ بھائی واہ میں اس میں لکھرا حرامی آدھے مارو انہیں لہان دی دی رہے انہیں بہیڑی دے برکے سوکے لوچے حضہ داروں ماتمیوں ان بے حیاء اعلان کیتے نو لکھ باف دے تڑھ پیئے اے تک کہیں دی جرت نہیں جڑا سامنے آن کے لڑے آ دور کھڑو کے کوئی پتھر مریند ہے کوئی نیزہ مریند ہے کوئی تیر مریند ہے حضہ داروں جڑے رستے کے جناب اباس لڑ دے آن دے ہیں اللہ لانت کرے حکم انتو فائل دے زید منور کام بھلوں کھنجوران دے پتیا نال ایک چھپن دی جگہ بنائیے لڑ دویا غازی جڑا دوں آن دے نالوں گزرے دوں آرال کے بار کیتے جناب اباب تس جباز اکلم ہوئے مشاق دے تس میں کھبے بادوں ایک باق کے آدھے اسغر دیوے لمای لیا پڑی کسما مین کر کے روگو نا یار کیوں شرم بسم اللہ کروں کیوں شرم آکے بیٹھے روم لے ہو حضہ داروں ماتمی آو تاریخ دی زمان نہ تنا جملہ پڑھنا چانا علمال نے کھبے اتنا لڑنا شروع کی تے اللہ لانت کرے بنو حنفیہ قبائل دے دوں ملونا عبداللہ بن شہاب تے ابان بن دھرا پہلے کمینہ دے 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 ہو یا ایک چھپان دی جگہ بنائیے لڑ دویا غازی جڑا دوں آن دے نالوں گزرے دوں آرال کے بار کیتے جناب اباب تکھا بابا دوں کلم ہوئے مشاق دے تس میں موچ پاکے خیمہ دوں موچ تکیتے خیمہ دوں مو کر کے آدھے اون پڑی ناوی ترنج نتیوے اون چاہتے دی مجبوری آئی آدھے اون پڑی ناوی ترنج سرکے میں مش ملہ کرا مو کئی میری مجلس ہی گیا لیڈ من دی نوکری بکایا ازا داروں مات میاں منظر دیکھنے بالوں کلم ہو گئے مشاق دے تس میں موچ چین خیمہ دوں گھوڑا دوڑائی آن دے مطا پانی خیمہ تک پہنچ ونے اللہ لانت کرے ہرمیل کمینے دے یہ جیان تیر چلائے جڑا مشا کچھ لگے تیر دا لگنا ہاں میں آدھا پانی نایے پاکی بطری ساتھی میں نت لڑیے جیتا ہی پانی لڑتا رائے گا دی اکھینہ لے درائے جرگلے پانی موکے گا دی آدھے اور پرواد بند کرے آدھے ان میں کوت گین جل جتا فوج ڈڈے روئے ہے د داروں ماتمیاں تو آتھ میں پیا پڑ دا ہاتھ کلم تھی گئے ڈڈا غازی تے تروٹ مانگی ای شرفا دا او سار رکھ رہوار دیگر دن تے ری ای غازی وال وال یادا میکو گھین جول گھوڑا